سی بی آئی کے پور ندیشک وجھے رامہ راؤ سی بی آئی کے پور ڈی آئی جی نیرج کمار کے اس دعوے کا کھنڈن کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دعوت ابراہیم 1994 میں سرنڈر کرنا چاہتا تھا وجھے رامہ راؤ 1994 میں سی بی آئی کے ندیشک تھے ان کا کہنا ہے کہ دعوت نے کبھی بھی سرنڈر کی پیشکش نہیں کی تھی رامہ راؤ کا دعویٰ ہے کہ اگر ایسا پرستہ وادہ تو ہم اسے نزنداز کریں گے ایسا سوچنا بھی غلط ہے اس وقت ہمارے ساتھ خود وجھے رامہ راؤ موجود ہیں سیدھے چلتے ہیں ہمارے سیوگی ٹی ایس صدیر کے پاس شکریہ انشانت ہمارے ساتھ ہیں پور و سی بی آئی ندیشک وجھے رامہ راؤ جی آپ کے جو تب کے ڈی آئی جی تھے نیرج کمار انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1994 میں ڈاویڈ ابراہیم نے ان سے تین بار ہی بات چیت کی جس کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تب کی سرکار جو کی پی بی نرسی مہر آجے کی تھی اور آپ سی بی آئی کے اندیر دیشک تھے کچھ سینئروں نے کہا کہ چھوڑ دو سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوا تو کیا آپ کو معلوم تھا کہ اس طرح کا ایک پیشکش ایک آفر کی گئی ہے ڈاویڈ ابراہیم کے دور ڈاویڈ ابراہیم سرنڈر کرنے کے لیے وہ تیار ہے بول کے وہ انفرمیشن مجھے کبھی بھی کوئی آفیسر بھی نہیں بتایا اور باقی کچھ کئی اکیوز کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھے we worked it out and some of them also were brought to book کیا آپ کو معلوم تھا کہ انہوں نے تین باری باتچیت کی ہے ڈاویڈ ابراہیم سے نیرچ کمار نے no in that busy time when there were so many people with whom different agencies were talking he was talking to some people some people with a view to surrender get them surrendered but never ever he mentioned to me about the surrender possibility of surrender ڈاویڈ ابراہیم لیکن جب انہوں نے تین باری باتچیت کی اس کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ تین باری انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم تھا وہ کئی لوگوں سے ٹچ میں ہے بول کے مجھے معلوم تھا وہ نہیں معلوم ڈاویڈ سے انہوں نے تین باری باتچیت کی اس کی جانکری آپ کو نہیں ہے مجھے نہیں ہے کیا possibility ہے کہ ان کے سینئر آفیسر جو جو جوائنٹ ڈیریکٹر تھے یا سپیشل ڈیریکٹر تھے ان کو اس بات کی جانکری ہوگی because he was talking to so many people and since this thing did not rectify for some reason he might not have brought it to my notice لیکن ان کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ ڈیبراہیم surrender کرنے کے لئے تیار تھے اگر ایسا information مجھے آتے تھے میں وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نیرچ کمار نے اس طرح کی بات کی ہے سرینڈر آف داود ڈیبراہیم ایسا پازیبیلیٹی ہے بولکے مجھے تو اتلہ نہیں تھا لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس آدمی جن کا نام لالا ہے جو کی خاص لیگل ایڈوائزر تھے ڈیوڈ ڈیبراہیم کے ان سے بات چیت کر رہے تھے کیا آپ کو اس بات کی جانکری تھی کچھ انفارمنٹ سے بات کر رہے ہیں بولکے مجھے جانکری تھی ان کا نام تو مجھے نہیں معلوم میں نہیں معلوم نہیں اس میں رہا ہے اس میں رام جیٹمالانی کا بھی جکر کیا ہے رام جیٹمالانی نے بھی ڈیوڈ ڈیبراہیم سے بات کی تھی اور ان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھارت سرکار بھارت پولیس کے سامنے بھارتی پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہیں تو ایک طرح سے یہ بات کو کروبریٹ کرتا ہے اس بات کی پشتی کرتا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی ڈیوڈ ڈیبراہیم کے من میں بات چی تھی جیٹمالانی سب کے پاس کیا انفرمیشن تھے مجھے تو نہیں معلوم وہ کبھی مجھے بات نہیں کی therefore I don't know what he had information one thing is that every accused in this case we were trying to get including ڈیوڈ ڈیبراہیم کھئی آفرس دوسرے accused اس طرف تھے but ڈیوڈ ڈیبراہیم سے میرے انوائی نالے جیٹ ہو ساتھ دیرچ کمان نے کہا ہے جو کی آپ کی ڈی آئی جی کے طور پر کام کر رہے تھے سی بی آئی میں ایک بہت بڑا پریشن چین ڈال دیتا ہے big question mark کی seniors نے اس بات کی go ahead نہیں دی تو ایک طرح سے آپ کی چھوی پر ایک طرح سے چھینٹے پڑتی ہیں it is not true it is not true it is actually it is other way about ہمارا effort تھا دعوت ڈیبراہیم کو لے کے آنا اور اس کو عدالت میں he should face trial and کبھی بھی کبھی بھی دعوت ڈیبراہیم تیار ہے surrender ہونے کے لیے اگر وہ information مجھ سے تو کبھی نہیں بتایا اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دعوت ڈیبراہیم کافی nervous تھے کافی جٹری تھے کیا آپ کو اس بات کی جان کر رہی تھی کہ شاید دعوت ڈیبراہیم ایک طرح سے ڈرے ہوئے تھے ہو سکتا ہے وہ ڈرے ہوئے but I have not discussed about all that یہ تھوڑی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری cbi mea پوری سرکار ایک طرح سے ڈیبراہیم کو پکڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی لیکن ایک جو junior officer ہیں ڈی آئی جی rank وہ بات کرتے ہیں اور باقی کسی کو بھی cbi میں اس بات کی جان کری ہی نہیں ہے کہ ڈیبراہیم سے اتنے بڑی بات کیا پوچھیں گے 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 پوچھیں گے When he is prepared to surrender Who prevented you راہیم کو لگتا ہے کہ اس نام کا کھلاسہ کرنا چاہیے Another thing Another thing is اگر that man is prepared to surrender it should be known to all of us کہ سب ہم کو بھی معلوم ہونا تھا کئیسا ہو سکتا ہے ایک دو آدمی معلوم کرتے ہیں اور ہم سب اس کے بارے میں کچھ آیا کچھ ہم کو ایترلہ نہیں You would like Neeraj Kumar to come out in the open اور اس بات کا کھلاسہ کریں کی کس نے منا کیا تھا the point here is the readiness of of Daudi Brahim to surrender I mean it's it's very important and if we would have facilitated that that person to be brought here and the entire government is for it at that time to put blame on government to put blame on everybody else senior officers is absolutely a very bad thing very bad thing لیکن CBI میں کسی بڑے officer کو اس بارے میں جانکاری نہیں تھی نشانت بہت شکریہ اس جانکاری کے لئے لیکن ایک سوال جو مند میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ویجے رامہ راو جی کہہ رہے کہ ہاں وہ کوئی بات چیت کر رہے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں یہ کس سے میرے داؤد سے جون 1994 ہم تین بار بات کی تھی نرسل نیرج کمار نے کیا کیا کہا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم سے ان کی بات چیت ہوئی تھی پندرہ مہینے بعد اور جب پندرہ مہینے بعد جو ممبئی دھماکے ہوئے تو اس کے بعد بات چیت ہوئی تھی اور تب داؤد ابراہیم سرینڈر کرنا چاہت تھا یہاں پر ہم سیدھے چلتے تیر سدیر ہمارے ساتھ ہیں ایک چیز جانا چاہتے ویجر رامہ راو جی سے وہ یہ ہے کیا ایسا سمبب ہے کہ باس کو پتا نہیں ہے باس کو یہ پتا لیکن کو یہ نہیں پتا وہ کس سے بات کر رہے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے بیجر رامہ جی یہ جاننا چاہیں کہ سی بی آئی کیا اسی طرح سے کام کرتی ہے کہ اتنے بڑے آتک وادی ڈیووڈ ڈیوڈ ڈیوڈ سرینڈر اور کسی بھی سینئر آفیسر کو سرینڈر کرنے کے لیے کئی انفارمیٹ سے یہ بات کرتے ہوں گے ایسے چیز کو ہم نہیں چھوڑتے تے اگر وہ ڈیوڈ 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 میں ایک بہت ڈیریک سوال پوچھا جاتا ہوں میں ایک بہت ڈیریک سوال پوچھا جاتا ہوں ایک بہت ڈیریک سوال یہ ہے کہ نیرچ کمار یہ کہتے ہیں کہ مجھے سی بی آئی کے سینئر آفیسرز نے روکا تھا اور کہا تھا کہ باتچیت کرنا بند کرتے یہ نیرچ کمار نے کہا یہ لیٹس سٹیٹمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے میں دو سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو کورابریٹ کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیرچ کمار نے بتایا ہی نہیں کہ وہ دعوت ابراہیم کے سرنڈر کو لے باتچیت کر رہے تھے ہمارے یہ ایک سٹانڈر آپ ریٹنگ پروسیجر ہے لیکن دعوت کا کبھی ذکر نہیں ہوا تو کیا یہ آج یہ کہنا چاہتے کہ نیرچ کمار اب ہی اپنی کتاب بیچنے کے لیے شبوفہ چھوڑ رہے ہیں کانٹروورسی کر رہے ہیں ویجرام راو جی نیرچ کمار نے کہا ہے کہ انہوں نے سینئر آفیسر سے کہا انہوں نے کہا کہ سینئر آفیسر سینئر سی بی آئی آپ کو جانکہ رہی نہیں 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 انہوں نے کہنا کہ انہوں نے بولا گیا یہ باتچیت بند کرو یہ باتچیت بند کرو do not discuss with him but if he surrendered he is prevented from surrendering nobody wanted that he should be allowed to surrender that's a serious allegation he is saying that he was told ki آپ ڈیوید برائیم سے باتچیت کرنا بند کیجئے کیا اس طرح کے کوئی نردیش نیرچ کمار کو دیئے گئے تھے i'm asking you ڈیریک ڈیریک سے بات کر رہے مجھے نہیں معلوم تھا میں اتنا معلوم تھا کئی لوگوں کو کئی انپارمنٹ سکلوز اٹ آپ کو لگتا ہے کی کیا نیرچ کمار ابھی اپنی پستک کے ریلیس کے پہلے ایک طرح کا کانٹروورسی کرنے کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کیوں ایسا کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑی خبر آپ کو بتاتے ویجے رامہ راؤ نے خاص بات چیت میں آج تک سے کہا ہے کہ نیرچ کمار دلی کے پور کمیشنر اور سی بی آئی جی جو کچھ بھی آروپ لگا رہے ہیں جو کچھ بھی ہاں پر کلیم کر رہے وہ رہے کہ بہت بات چیت بند کرو بات چیت بند کرو بات بات چیت کرنا بند کیجئے کیا اس طرح کی نیردیش نیرچ کمار کو دیئے گئے تھے I am not aware of that I am not at all aware that you stop talking to Dawud Ibrahim ایسے بات میں تو کبھی نہیں بولا وہ کبھی بھی مجھے نہیں باتایا وہ Dawud Ibrahim سے بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ Dawud Ibrahim سے بات کر رہے ہیں وہ Dawud Ibrahim سے بات کرتے ہیں بول کے مجھے نہیں معلوم تھا میں اتنا معلوم تھا وہ کئی لوگوں کو کئی انفارمنٹ کلوز اٹھکیم ایسے بات کرتے ہیں